کیا ہم اس طرف چلنے لگے ہیں خاص طور سے تب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت وشو گروہ تھا ہے اور اب ایک بار پھر سے بن رہا ہے کیا دھروتارے کی طرح پوری دنیا کو بھارت راہ دکھائے گا اور اس کی جو چمک اس کی جو آبھا ہوگی کیا وہ شریرام ہوں گے یہی اب میں سوال لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں مولانا قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا قاسمی سرو دھرم کے رام دھروتارے کی طرح کیا پوری دنیا کو اپنی آبھا میں آلوکت کر کے ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں آپ نے جو ابھی سوال لکھا ہے یہ بہت ہی مہتپورن ہے کہ رام سب کے ہیں رام جنجن کے ہیں پویتر قرآن کی ایک بہت ہی سندر آیت ہے کہ دنیا میں ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں جتنے بھی سندیشتہ بھیجے ہیں سب کو اس قوم کی بھاشا میں بھیجا ہے اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے اور جس جو سنسکرتی تھی اس سنسکرتی کے ماننے والوں کے بیچ میں انہی میں سے ہم نے پیغمبر بھیجا ہے تو رام جی بھارت میں آئے اور قرآن کے اس پریبھاشا کے انسار وہ پیغمبر ہو سکتے ہیں تو جب پیغمبر ہو سکتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ویسے ہی ماننے ہیں جیسے اور دھرم کے لوگوں کے لیے وہ ماننے ہیں تو رام سب کے ہیں یہ بات اپنی جگہ مہتوپرن ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی اسی آدھر اسی صدکار اور اسی عزت کے مستحق ہے جس طریقے سے ہمارے دوسرے دھرم کے لیے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے وہ عزت اور صدکار کے مانے جاتے ہیں تو یہ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہوگا اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند علامہ اقبال نے جو رام جی کی جو زندگی کو پڑھا ان کے آدرشوں کو دیکھا اور انہوں نے جو جیونی میں جو انہوں نے کام کیے ہیں ان چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ حیرام کے وجود سے ہندو ستاکناز اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند تو انہوں نے رام جی کو امام کہا ہے بھارت کا اہل نظر جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں جو ترکشیل لوگ ہیں جو انہوں نے ان کی جندگی کو اور ان کی جیونی کو پڑھا ہے وہ ان کو امام سمجھتے ہیں بھارت کا اگرنی سمجھتے ہیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے دیش میں جتنے دھرموں کے لوگ رہتے ہیں وہ اگر ان کو اگرنی کے روپ میں مان لے تو ہمارا بھارت ویشو گروہ بننے میں دیر نہیں لگے گا سب کے رام جب ہم کہتے ہیں تو کیا سمپورنتا میں یہ بات لاغو ہے یا کئی جگہوں پر اس کو کہنے میں سویکارنے میں ماننے میں ہچک ہے ہم سبھی کرشنس بھی وشواث کرتے ہیں رام بھگوان ہے تو سمیہ سمیہ پہ بھگوان وشنو عودار لے کے آتے تھے کچھ مقصد لے کے یسے بھگوان کرشن کے روپ میں آیتا نشکام کرم کو سکھانے کے لیے لوگ کو راستہ دکھانے کے لیے اور بکتی مارک بڑھانے کے لیے رام کے روپ میں آیتا وشنو کو مریادہ سکھانے کے لیے آج پانسو سال کے بعد اس بھگوان کو پورا وشنو میں اس لیے پڑھنے کی ضرورت پڑھتا ہے پورا وشنو میں آپ دیکھے یدھ ہے کل ہے سب جہاں میں تو مریادہ سکھانے کے لیے اس مریادہ کے ضرورت ہے گرگر میں مریادہ کے ضرورت ہے ہر ویکتی میں مریادہ کے ضرورت ہے سماج میں مریادہ کا ضرورت ہے تو بھگوان رام تو مریادہ کا آدرش ہے انہوں نے اپنے جیون دوارہ ایسا ایک آدرش پورا وشنو کو دیا تو ابھی وشنو گروہ کی بیواتیں کیا بھارت کیوں وشنو گروہ سے سمجھتے ہیں کیونکہ بھارت نے بہت سارے درم کو دیا جائن درم کو بودھس درم کو سکھ درم کو اور منی اصور فیسم دیل سے منی ادر آئیڈیوڑیس کو اس کے علاوہ ہندو درم اور سنادن درم بھی پورا وشنو میں سنسکردی کو دیا یہ دنیا جب الگ الگ کھانچوں میں بٹی ہوئی ہے جب یہاں یدھ کا انماد دیکھنے کو ملتا ہے تب رام راج میں کہی ہوئی وہ بات یاد آتی ہے جس میں لکھا ہوا ہے رام راج بیٹھے ترے لوکہ حرشت بھائے گئے سب سوکا سب نرکرہ ہی پرس پر پریتی چالہ ہی سودھارم سورت رتنیتی اب اگر سب کوئی آپس میں پریم کریں تو ظاہر ہے وہ وشو بنے گا جس کی ہم کلپنا کرتے ہیں لیکن اس میں سے جب ہم کہتے ہیں کہ سرف دھرم کے رام کتنا ہم کو ستیتا میں دکھائی دیتا ہے اور کتنا کلپنا میں دکھائی دیتا ہے یہ بھی ذرا میں جاننا چاہتا ہوں جین مونیس جی رام خالی سیا کے ہی نہیں ہے رام کیبٹ کے بھی ہیں رام سبری کے بھی ہیں رام نساد راج کے بھی ہیں رام بھیوشن کے بھی ہیں رام ہنومان کے ہیں رام ہمارے ہیں جن جن کے ہیں اور کن کن میں رام ہے تو رام نے جوڑا ہے آج پورے سماج میں راشت میں اور پورے بسو میں یہ جرورت ہے کہ ہم ساماجک سمرستہ کا جو مارگ بھگوان سری رام نے بتایا ہے وہ جوڑنے کا مارگ ہے وہ سویم چل کے گئے اور انہوں نے ہر برگ کو جو اپیچھت تھے آدھباسی تھے سبھی کو جوڑا ہے اور وہی کام میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اس اس بی پردھان منتری آدھرینیے سری نریند موڈی جی اس کاری کو کر رہے ہیں موسیقی موسیقی